کہتے تھے کہ ہم تین بھائی ہیں شادی شدہ ہیں ایک ہی عویری میں رہ سکتے کٹھے تو نہیں رہ سکتے کٹھے تو کھانا بھی نہ نکھا سکتے اس کی بیوی سے تمہارا میں یہ پردہ ہے بھئی اس کی بیوی تمہارے لیے غیر مارم ہے تمہاری بیوی اس کی لیے غیر مارم ہے کٹھے رہ سکتے کٹھے کھا بھی سکتے کا کیا مانا ہوا اور تو بالکل نہ جائز رہے ہر آدمی اپنے گھر میں رہے پردے میں رہے احتیار پر رہے دیورز کے تو حضور کے بارے محضور سے پوچھا گیا کہ اس لئے دیورز جو ہے یعنی خاند کا پھائی آپ نے کہا ہے وہ الحمو والبوت وہ تو بھائی بھی موت ہے اس سے تو پردہ اور زیادہ ہوئی ہے کیوں اس پر کوئی شک نہیں کرتا نا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا بھلا جیسے آج کب تو آپ مثال ہوتے ہیں کہ جی سالی جو ہے وہ آدھی گھر والی ہوتی ہے آج کل تو لوگوں نے مثالیں بنا رہے ہیں بلکل حرام ہے ایک دوسرے کے سامنے نہیں آسکتا وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کھائے یہ تھوڑا ہے کہ بھائی ہو تو لہذا بھائیوں کے لئے سب کچھ حلال ہو گیا جو حلال ہے وہ حلال ہے جو حرام ہے وہ حرام ہے